اس بلک میں شریح ہے کہ آپ پہلے مجی یہ بتا دیں خدا کا واصلہ یہ ہم نے ایک نئے عجیب و غریب ہی ہے انڈین اسلام پریکٹس کر رہے ہیں ہم لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کو روند کے گزر جائے مت چلو دنیا تم سے پوچھ کے نہیں چلے گی آگے چلیں جی اسلامی نظریاتی کانسل نے ایک فتوہ جاری کیا ہے جس کے مطابق وی پی این کے استعمال غیر شریح ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے کہا ہے وی پی این کا استعمال غیر شریح فیل ہے جبکہ حکومت آج بھی وی پی این کے ذریعے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ چلا رہی ہے مولانا تاریخ جمیل نے بھی اس فتوہ کو غلط قرار دیا ہے چونکہ وہ ایک مچور عالم دین ہے دلی بہاں تو یہ ہے کہ عالم دنیا انہیں میں کیا حرج ہے جس کا دین ہے اسی کی دنیا ہے یہ ہم نے ایک نئے عجیب و غریب ہی ہے انڈین اسلام پریکٹس کر رہے ہیں ہم لوگ عجیب و غریب طرح کی آپ غیر شریح کریں آپ کو شریعہ کا مطلب پتا ہے شریعت لفظ کوئی نہیں شریعہ شریعہ کیا ہے مسلسل بہتا ہوا پانی جو اگر کچھ دن کے لیے رک جائے تو قریحہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے آئیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ ایر شریح اس ملک میں شریح ہے کیا پہلے مجی یہ بتا دیں خدا کا واسطہ نظریاتی فیصلے کی روشن میں تمام ادارے وزیر بشمول وزیری ایر شریح فیل کے مرتب کیا بات ہے یہ سارا کچھ شریح ہو رہا ہے یہ کیمرے یہ پورنو پھلانا توٹم کھانا انسو پارٹ آف لائیف اب آپ ظاہر ہے اونٹنیوں پہ نہیں جاتے آپ کشتیوں پہ بیٹھ کے اونٹنیوں پہ بیٹھ کے حج کرنے نہیں جاتے جہازوں پہ جاتے ہیں کل کہتا ہوگی یہ بھی غیر شریح لاؤڈ سپیکر غیر شریح سبحان اللہ بھائی یہ ڈھکوصلہ کتنی دیر چلا ہے آج لاؤڈ سپیکر کہیں استعمال ہی نہیں ہوتا ماشاءاللہ جو کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہتے ہیں شیطان بولتا ہے کیا کیا غیر شریح نہیں انجیکشن غیر شریح خون دینا زندگی بچانے کے لیے آزاکی پیوندکاری کسی نے مجھے یا میں نے کسی کو اپنا کوئی ڈونیٹ کیا ہے یا دو کھنیز ہوتے ہیں وہ کسی کو ڈونیٹ کر لیے ہیں سارے ہو بھائی خدا کا واسطہ یہ ہونا نہیں ہے دکھ مجھے اس کا بات نہیں ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل یا کون کیا کہہ رہا ہے مولانا تاریخ جیمیل صاحب نے جو بات یہ ہے وہ بہت بڑا مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں مجھے پتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کو روند کے گزر جائے آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب یہاں ریلوے کی پٹڑی گھروں نے بچھانی شروع کی تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوہے کے پٹے ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارا ہندوستان ہندوستان تھا گزیٹ کے لے جائیں سائیکل کا جب یہاں ذکر آیا بائسیکل کا ماشاءاللہ آپ نے ممکن ہی نہیں ہے دو پہیوں پہ کھڑا کیسے ہوتا ہوگا فلان اس طرح آپ کا جینئیس آپ میں تو ہے ہی کوئی نہیں غالب چاہت ہوگی ایک مندابی ہم نے تو پروڈیوس نہیں کیا وہ پاگل ہو گیا تھا دیکھ کے ماچس کہ یہ کیسی قوم ہے جو جیب میں آگلی یہ پھرتی ہے گوروں کے بعد تو تو اٹھا کی محابرا سی آگلین آئی تکار والی بند بیٹھیں پاتھیاں جلان آ لے بس کرو یا کوئی کدھر گئے تیرے لونگ دا پیا لشکارہ تیرے حالیاں نے حالی دا کل ہے وہ کیڑا حالی تیرے حال تیرے لونگ تیرے لشکارہ انہیں جب اس ملک میں ٹریکٹر آیا ہے ایک خاص طرح کی نسل کے لوگوں نے کہا یہ ہماری زمین جلا دے گا یہ ہمارے خلاف یہود و ہنود و قنود کی سادش ہے ہنود نہیں یہود و ہنود ہون وہ نہ ہوتے اپنے علم کی خیرات نہ دیتے تمہارے پر ایکڑ یلد آج بھی اتنی شرمناک ہوتی فی ایکڑ پیدا بار بیٹ کی ان کی وجہ سے ہے جو کل کوئی اٹھ کے کہہ دے گا جی یہ خوا دیا جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ میں تو کوئی اگریکلچرس نہیں ہوں بس کرو شریعہ کا مطلب ہے مستقل مسلسل بہتا ہوا پانی جو اگر پانچ سات یا آٹھ جو میں نے پڑا تھا مجھے یاد نہیں وہ رکھ جائے تو کریہا مت چلو دنیا تم سے پوچھ کے نہیں چلے گی پلاسپورٹ تصویر حرام ہے ہونے پلاسپورٹ تو بغیر تو اسی عمرہ حج نہیں کر سکتے ان تصویر حلال ہے وہ نہیں ہوتا بھائی بدلتی دنیا کے سائی ہے نا جس نے خبیص نے کو خباست کرنی ہے جو مرضی کر لو اس نے کرنی ہے آج بھی خبریں آتی ہیں اپلان کی شادی بیدنے بندے دو نمبر شراب جالی بنی پینے کے بعد کوئی اندہ ہو گیا یا کو مر گیا یا کو فلانہ ہو گیا اس معاشرے کو ایک فطری معاشرہ بناو ایک زمانہ تھا جو مرضی کہتے رہنا ہے اس شہر میں ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے یوسف جیز وائن سٹور پرابابلی وہز دی لاسٹ شاپ لیبٹی مارکٹ میں شراب کی دکانیں تھی کینٹ میں بھی تھی ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی موریلٹی خدا کی قسم آج سے کروڑ گناہ بیتر تھی اب تو قدم قدم پہ جھوٹ ہے کوئی چیز خالص نہیں ملتی نہ دوا خالص ہے نہ غزا خالص ہے نہ رشتے خالص رہ گئے بس کرو مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے ساتھ ہم مہم ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں باقی چھوڑو آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب یہاں ریلوے کی پٹڑی گورو نے بچھانی شروع کی تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوہے کے پٹے ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارا ہندوستان ہندوستان تھا گسیٹ کے لے جائیں سائیکل کا جب یہاں ذکر آیا بائسیکل کا ماشاءاللہ آپ نے یہ ممکن ہی نہیں ہے دو اپنیوں پہ کھڑا کیسے ہوتا ہوگا آپ کا جینئس آپ میں تو ہائی کوئی نہیں ہے ہم نے تو پروڈیوٹس نہیں کیا وہ پاگل ہو گیا تھا دیکھ کے ماچس کہ یہ کیسی قوم ہے جو جیب میں آگلی یہ پھرتی ہے گوروں کے بعد تو تو اٹھا کی محابرا سی آگلین آئی تے کاروالی بند بیٹھیں پاتھیاں جلان آلے بس کرو یا کیوں ایک اندر گئے تیرے لانگ دا پیا لشکارہ تے حالیاں نے حالی دا کل ہے وہ کیڑا حالی دا کیڑا حال تے کیڑے لانگ تے کیڑے لشکارہوں نے جب اس ملک میں ٹریکٹر آیا ہے ایک خاص طرح کی نسل کے لوگوں نے کہا یہ ہماری زمین جلا دے گا یہ ہمارے خلاف یہود و ہنود و قنود کی سادش ہے ہنود نہیں یہود و ہنود ہون وہ نہ ہوتے اپنے علم کی خیرات نہ دیتے تمہارے پر ایکڑ یلد آج بھی اتنی شرمناک ہوتی فی ایکڑ پیداوار بیٹ کی ان کی وجہ سے ہے جو کل کوئی اٹھ کے کہہ دے گا جی یہ کھا دیا جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ میں تو کوئی اگریکلچرس نہیں ہوں بس کرو شریعہ کا مطلب ہے مستقل مسلسل بہتا ہوا پانی جو اگر پانچ ساتھ یا آٹھ جو میں نے پڑا تھا مجھے یاد نہیں وہ رک جائے تو کری ہا مت چلو دنیا تم سے پوچھ کے نہیں چلے گی پلاسپورٹ تصویر حرام ہے ہونے پلاسپورٹ تو بغیر توسی عمرہ حج نہیں کر سکتے ان تصویر حلال ہے وہ نہیں ہوتا بھائی بدلتی دنیا کے سائی ہے نا پولوں سائٹس پلانا جس نے خبیص نے کوئی خباست کرنی ہے جو مرضی کر لو اس نے کرنی ہے آج بھی خبریں آتی ہیں افلان ہوں گی شادی پہ اتنے بندے دو نمبر شراب جالی بنی پینے کے بعد کوئی اندہ ہو گیا یا کوئی مر گیا یا کوئی فلان نہ ہو گیا سٹاپ ایٹ اس معاشرے کو ایک فطری معاشرہ بناو ایک زمانہ تھا جو مرضی کہتے رہنا ہے اس شہر میں ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے یوسف جیز وائن سٹور پرابلی وہز دی لاسٹ شاپ لیبرٹی مارکٹ میں شراب کی دکانیں تھیں کینٹ میں بھی تھیں ادھر بھی تھیں ادھر بھی تھیں موریلیٹی خدا کی قسم آج سے کروڑ گناہ بیتر تھی اب تو قدم قدم پہ جھوٹ ہے کوئی چیز خالص نہیں ملتی نہ دبا خالص ہے نہ غزا خالص ہے نہ رشتے خالص رہ گئے تو بس کرو مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں باقی چھوڑو